بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو 23 مارچ کو جب ہم سب پاکستان میں ملٹری پریڈ دیکھنے میں مصروف تھے تو این اسی وقت این اسی لمحے دنیا کے ایک دوسرے حصے میں ایک اہم واقعے نے جنم لیا اور اس واقعے کا تعلق ہے مصر میں موجود نہر سویس سے جو کہ دنیا کے دو بڑے سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے اور گلوبل ٹریڈ کا ایک اہم روٹ سمجھی جاتی ہے اس میں ایک بڑا شیپ فنس جانے سے تقریباً چار سو کے قریب تجارتی جہاز متاثر ہوئے اور نہر کے دونوں اطراف ٹریفک مکمل طور پر بلوک ہو گئی یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اسے مصر کی ایکانومی کے لیے ایک نیشنل کرائسس کہا گیا کیونکہ محض ایک ہفتے کے اندر مصر کی ایکانومی کو ہنڈرڈ میلین ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا اسی واقعے نے گلوبل ٹریڈ کو بری طرح سے متاثر کیا یہی وجہ ہے کہ آئل مارکیٹ میں ایک قسم کا میس پیدا ہو گیا اور آئل پرائسز یک دم شوٹ اپ ہو گئی اور جب تقریباً ایک ہفتے بعد جہاز کو ریسکیو کیا گیا تو اس وقت تک بین الاقوامی تجارت پچاس ارب ڈالر سے ساٹھ ارب ڈالر کا نقصان برداشت کر چکی تھی اور پہلی بار یہ سب کچھ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے ان ریل لگتا ہے اور یقین نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے ایک جہاز عالمی تجارت کو پچاس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر نہر سویز کیا ہے اور عالمی سطح پر اس کی تجارتی اہمیت کیا ہے نہر سویز میں پھن سے ایور گرین جہاز کی کہانی کیا ہے اور کیسے یہ جہاز دیگر تمام جہازوں سے مختلف ہے اس جہاز کو ریسکیو کیسے کیا گیا اور کس طرح سے بین الاقوامی تجارت اس واقعے سے بری طرح سے متاثر ہوئی بیسک سے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر نہر سویز کیا ہے نہر سویز انسانی ہاتھوں سے بننے والی 193 کلومیٹر لمبی نہر ہے جو کہ مصر میں موجود ہے اور یہ دنیا کے دو بڑے سمندروں یعنی ریڈ سی اور میریٹرینین سی کو آپس میں ملاتی ہے اور ورلڈ میپ کو پہلی بار اور رینڈم لی دیکھنے سے تو یہ نہر معلوم بھی نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کوئی نہر معلوم ہے اور جب معلوم بھی ہوتی ہے تو یہ بہت چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ عالمی تجارت کا ایک بہت اہم روٹ سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً دنیا کی سمندری تجارت کا بارہ فیصد اسی نہر سے گزر کر جاتا ہے یعنی سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ اگر دنیا بھر سے تقریباً سو جہاز سمندروں سے گزرتے ہیں تو بارہ صرف نہر سویز سے گزرتے ہیں اور اگر نہر سویز موجود نہ ہو یا موجود نہ ہوتی تو دنیا کے تمام تجارتی جہازوں کو ایفریقہ کے نیچے سے ہو کر دنیا کے دوسرے حصے تک جانا پڑتا ہے اور اس نہر کی اہمیت کو آپ ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج کسی جہاز نے اٹلی سے انڈیا جانا ہو اگر وہ نہر سویز میں سے گزرے گا تو وہ تقریباً چوالی سو نوٹیکل مائلز کا فاصلہ تیہ کرے گا اور بیس نوٹیکل مائلز کی سپیڈ سے اسے انڈیا پہنچنے میں تقریباً نو دن لگیں گے لیکن اگر نہر سویز موجود نہ ہو تو اسے اٹلی سے نکلے ہوئے جہاز کو ایفریقہ کے نیچے سے کیپ آف گوڈ ہوپ سے گزر کر انڈیا پہنچنے کے لیے تقریباً دس ہزار پانچ سو نوٹیکل مائلز کا فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا اور اس میں تقریباً اکیس دن لگ سکتے ہیں یعنی ایک طرف وہی فاصلہ نو دنوں میں ہوگا اور دوسری طرف وہی فاصلہ اکیس دنوں میں تیہ ہوگا اس نہر کی تعمیر کا آغاز ایٹین فیفٹی نائن میں ہوا جب مصر کے عثمانی وائس رائے نے اس نہر کی تعمیر کا ٹھیکہ ایک فرنچ کمپنی کو دیا اور اس مین میڈ پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں تقریباً دس سال لگ گئے اور اس کی تعمیر میں تقریباً پندرہ لاکھ مصدوروں نے کام کیا اور اس وقت اس پر تقریباً ہنڈرڈ ملین ڈالر خرچہ آیا جو اگر آج کے دن کنورٹ کریں تو تقریباً دو ارب ڈالر بنتے ہیں اس نہر کو ایٹین سکسٹی نائن میں باقعدہ آپریشنڈ کیا گیا لیکن اس کے آغاز میں ہی فرنچ کمپنی کو سخت قسم کا نقصان ہوا یعنی ابتدائی طور پر کوئی منافع کمپنی کو نہیں ہوا تو اسی لیے نقصان سے بچنے کے لیے اور مزید دیوالیاں ہونے سے بچنے کے لیے فرنچ کمپنی نے اس کا ٹھیکہ ایک برطانوی کمپنی یا برطانوی حکومت کو دے دیا اور چونکہ برطانیہ اس وقت ایک سوپر پاور تھا تو اسی لیے تقریباً آنے والے آٹھ اشروں تک برطانیہ نے اس نہر کو کنٹرول کیا لیکن جب دنیا پر اس کی سٹرٹیجک پوزیشن واضح ہو گئی اور مصر کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ ایک بہت اہم تجارتی روٹ ہے دوسر وقت کے مصری صدر جمال عبد الناصر نے نائنڈین فکٹی سکس میں اس نہر کو نیشنلائز کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ ایک ایس سٹیویشن تھی جس نے دنیا کے چار ممالک کو تقریباً حالت جنگ میں لا کھڑا گیا ایک طرف مصر تھا تو دوسری طرف برطانیہ فرانس اور اسرائیل تھا اور ہسٹری میں اس واقعے کو دا سویز کرائیسز کہا جاتا ہے اور اس کو ہینڈل کرنے میں امریکہ سوویت یونین اور اقوام متحدہ نے اہم کردار ادا کیا اگر وہ اپنا کردار ادا نہ کرتے تو این ممکن تھا کہ مصر کی ان تین ملکوں کے ساتھ ایک فل سکیل وار ہو جاتی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نہر عالمی تجارت کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دن یہ مکمل نہر مصر کی سویز کنال آتھارٹی کے کنٹرول میں ہے اور یہ مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا سورس ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا ایک گزشتہ سال میں مصر نے تقریباً پانچ آشاریہ اکسٹھ ارب ڈالر صرف اسی نہر کے ریوریوں سے حاصل کی ہے یہی وجہ ہے کہ دوہلر پندرہ میں آٹھ ارب ڈالر کی لاغت سے مصر نے اس کو توسیع کرنے کا منصوبہ بنایا جس سے آسانی یہ ہوگی کہ دو طرفہ ٹریفک کا آغاز ہو جائے گا جس سے مصر کی آمدنی بھی دگنی ہو سکتی ہے سویز کنال آتھارٹی کے دوہزار بیس کے عدد و شمار کے مطابق اس نہر سے تقریباً انیس ہزار جہاز گزرے جس میں تقریباً اکیامن آشاریہ پانچ جہاز فی دن تھے اور اسی عرصے میں تقریباً ایک آشاریہ سترہ ارب ٹن سامان اس نہر سے گزارا گیا یہی وجہ ہے کہ اگر یہ نہر کبھی کسی یادسے کی وجہ سے بند ہو جائے تو عالمی سطح پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے جس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر کنٹینرز کی شوٹے جو جاتی ہے کیونکہ دنیا کی تمام تجارت کا جو تیس فیصد کنٹینر کا پارٹ ہے وہ اسی نہر سے گزرتا ہے اور اسی نہر میں استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ڈیلے عالمی سطح پر کنٹینرز کی کمی کا باعث بھی بنتا ہے نہر سویز آخر بند کیسے ہوئی تو ایک طرف جہاں نہر سویز کی عالمی سطح پر تجارتی اور معاشی اہمیت ہے تو دوسری طرف جس جہاز نے اس نہر کو بلوک کیا اس کی کہانی بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور جس جہاز نے اس نہر کو بلوک کیا اس کا نام ایور گیون ہے جس کی ملکیت ایک جیپنیز کمپنی کے پاس ہے لیکن اس کے آپریشن کا اختیار ایک تائیونیز کمپنی کے پاس ہے جس کا نام ہے ایور گرین میرین یہ پاناما میں ریجسٹرڈ ایک کنٹینر شپ ہے جو کہ اس بار روٹر ڈیم نیدر لینڈ سے چائنہ کی طرف سامان لے کر جا رہا تھا اور اس پر عملے کے پچیس افراد تھے اور ان تمام کا تعلق انڈیا سے تھا اور اس جہاز کو دوہزار اٹھارہ میں بنایا گیا اور اس کی خاص بات اس کی چار سو میٹر لمبائی ہے اور تقریباً 59 میٹر اس کی چوڑائی ہے اور اب کی بار نیر سویز میں سے گزرتے ہوئے خراب موسم اور تیز ہواوں کی وجہ سے جہاز اپنا کنٹرول پر قرار نہیں رکھ سکا اور نیر سویز کے بیچ میں پھنس گئے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ جہاز ایور گیون نیر سویز میں سے گزرنے والا سب سے بڑا جہاز ہے اور ساندھا نفاظ میں اس کی بہترین انڈرسٹیٹنگ کے لیے اگر آپ یہ ایمج دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایفل ٹاور کی انچائی تین سو چوبیس میٹر ہے جبکہ ٹائٹینک کی لمبائی دو سو انہتر میٹر تھی لیکن اگر آپ اگلا ایمج دیکھیں جہاں پہ ایور گیون شپ لکھا ہوا ہے تو اس کی لمبائی چار سو میٹر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی کئی امارتوں سے بھی اس کی لمبائی زیادہ ہے اور تیس مارچ کو جب یہ اپنے معمول کے سفر پر تھا اور ریڈ سی سے نکل کر میٹرین سی میں داخل ہونے جا رہا تھا تو اس دو لاکھ ٹن وزنی جہاز کو ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں اس کی دونوں سائیڈ نہر سویز کے بیچ میں پھنس گئیں اور یاد رکھیں نہر سویز کی چوڑائی تقریباً تین سو میٹر ہے اور یہ چار سو میٹر جہازوں کو گزرنے کی اجازت دیتی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں کہ چار سو میٹر لمبا جہاز اس نہر سے گزر رہا تھا اور اس جہاز کے نہر سویز کے بیچوں بیچ رک جانے سے دونوں اطراف سے تمام آمد و رفت محتل ہو گئی اور تقریباً چار سو جہاز دونوں اطراف میں نہر میں موجود تھے ایورگرین میرین جو کہ ایک تائیونیز کمپنی ہے اور اس جہاز کو آپریٹ کرتی ہے اس حادثے کے بعد ان کا کہنا تھا یعنی عام زبان میں اس حادثے کی وجہ تیز ہوایں تھیں اور حادثاتی طور پر جہاز کا اگلا حصہ نہر میں تھنس گیا آخری اس شپ کو اپنی نارمل سطح پر یہ نارمل حالت میں واپس کیسے لائیا گیا کیسے ٹریفک کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا گیا تو ابتدائی طور پر تمام ٹیموں کو تمام ریسکیو ٹیموں کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک تو اس جہاز کا وزن بہت زیادہ تھا جو تقریباً دو لاکھ ٹن ہے اور پھر اوپر سے تیز ہوایں اور سینڈ سٹوم کی وجہ سے بھی ٹیموں کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر اس جہاز کو نکالنے کے لیے نیدر لینڈ کی ایک سپیشل ٹیم کو بنایا گیا جس کا نام سمیٹ تھا تو اس نے چھوٹے جہازوں کا ایک تیرہ رکنی فلوٹیلا بنایا انہوں نے اپنے آگ رسیاں لگائیں اور اس سے اس جہاز کو دوسری طرف کھینچنے کی کوشش کی گئی اب ایک طرف یہ تیرہ چھوٹے جہاز جہاز کے اگلے حصے کو دوسری طرف کھینچنے میں مصروف تھے تو دوسری طرف اس جہاز کے اسی کونے کے نیچے تیس ہزار کیوبک میڈر جگہ بھی کھوتی گئی تاکہ نہر کی چوڑائی میں اضافہ کیا جا سکے اور جہاز کو فلوٹنگ کے قابل بنایا جا سکے اور ماہرین کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب جہاز اپنی جگہ سے نہیں ہیلا تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جہاز کے اٹھارہ ہزار کنٹینرز کو جہاز سے اتار لیا جائے تاکہ جہاز کا وزن کم ہو سکے لیکن خوش قسمتی سے منڈے کی ابتدائی صبح کو جہاز کا اگلہ حصہ اس قابل ہو گیا کہ وہ وہاں پہ حرکت کر سکے اس کے بعد دوبارہ ان تیرہ جہازوں کو واپس لایا گیا اور انہوں نے رسیوں کے ذریعے اس کو دوبارہ نہر میں واپس تکیل دیا اور اب دوبارہ جہاز اپنی پہلے والی پوزیشن پہ ہے اور اس کو ماہرین کی انسپیکشن کے بعد دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی جائے گی اس ایور گیون جہاز کے نہر سویز میں پھنس جانے سے عالمی تجارت کو ہر روز کی بنیاد پر تقریباً 9.6 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور یہ تقریباً 7 دن تک جہاز پھنسا رہا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 60 سے 65 ارب ڈالر کا نقصان عالمی تجارت کو برداشت کرنا پڑا تو دوستو یہ تھی ایور گیون جہاز اور نہر سویز کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دلشسب تھی آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ